بے حیاء باش وہرچے خاہی کن اس نے خود ہی یہ مسئلہ چھیڑ دیا حالانکہ یہ نہیں تھا کہ اس کے زمانے کے کسی عالم کا فتوہ تھا وہ تو مسئلہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے وہ نکاح ام کلسوم تو بخاری کی دونوں جلدوں میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اس کے اندر موجود ہے سنن نسائی میں موجود ہے بلکہ اگر یہ چاہیں تو میں ہزار سے زائد ماخے سے دکھا سکتا ہوں گن کر سننی ماخے سے اور ادھر نہ سر نہ پیر بس محض فتنہ حویلیاں اور آپس میں گھڑ کر بات کی جاری تو اس نے کیا لکھا یہ شرفت سادات جس طرح روافظ نے حب احل بیت کو ٹائٹل بنا کر اسلام پہ حملے کیے انہوں نے بھی شرفت سادات کی چھتری کے نیچے امت پر حملے کیے اصحاب پر حملے کیے آل پر حملے کیے آل پر اس سے بڑا حملہ کیا ہوگا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کا نکاح کریں اور یہ بدبخت کہے کہ یہ تو حرام کیا انہوں نے شرفت سادات اس میں بار بار یہ سارے حوالے اسی چیز کے ہیں اور ساری کتابوں میں ایک ہی چیز بار بار لکھئے جس کو انہوں نے آل حضرت بنایا ہوا ہے آل حضرت ہونے کے لیے ہزار سے زیادہ کتابیں ہونی چاہیئے اب دیکھو اس کتاب کے اندر الحاصل میں یہ لکھا ہے امِ کلسوم کے متعلق نکاح کا تبرائی فسانہ شانِ صحابہ و اہلِ بیتِ اطہار کے قطن منافی گناونی خرافات پر مشتمل ہے یہ ہے جس کو عرفان مشہدی نے جا کے کہا اللہ اس کا فیض جاری کرے حضرت شاہ صاحب اس درگاہِ عالیہ کے سجادہ نشیر ایک ممتاز علمی شخصیتیں روحانی شخصیتیں اور ذاتی طور پر میں ان کی علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری اثاری میں تھے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری اثاری میں تھے اللہ ہمیں بھی فیض عطا فرمائے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی آسانے پہ جا کر تقریر کی بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برک و شرر سے ملے ہوئے اب یہاں خود عدب کے دعوے دار ہمیں بے عدب کہیں تو سیدہ امی کرسوم کا نام کیسے لکھا ہے نہ سیدہ لکھا نہ حضرت لکھا نہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا نہ سلام اللہ علیہہ لکھا اطہار کے قطن منافی ہے یعنی یہ نکاح ماننا آل کی شان کے منافی ہے یہ نکاح ماننا کہتا ہے صحابہ کی شان کے منافی ہے گنونی خرافات پر مشتمل ہے یہ لفظ یاد رکھنا گنونی خرافات اور لکھا کہا ہے کشف المحجوب میں لکھا ہے تو جو داتا صاحب کے فتوے کو گنونی خرافات کہیں یا گنونی خرافات کہنے والے کو پیر کہیں یا اس کو ولی کامل کہیں یا اسے مسلمان کہیں ان کا کیا تک بنتا ہے داتا صاحب کیورز پر آکے بیٹھنا گنونی خرافات پر مشتمل ہے اور کہتا ہے کہ ایسی نکول فریہ منافی عدب اقول کا ذکر و اراد بھی اہلِ بیت و اصحاب پر مازلہ بے بنیاد اتہام و تبرہ ہے کہ جو یہ بات ذکر کرے کہ نکاح ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا یہ کہتا ہے جس نے یہ کیا اس نے صحابہ پر تبرہ کیا اس نے اہلِ بیت پر تبرہ کیا اور کیا کس نے ہے داتا گنجے بکشہ جویری نے کیا کہ اس کا جو ذکر کرے اب میں اگر کہوں کہ اس نے داتا صاحب پر تبرہی ہونے کا فتوہ لگایا ہے تو کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے اس نے کہا جو یہ ذکر کرے ابھی میں دکھاؤں گا چار نسخے میں نے کشف المحجوب کے رکھے ہوئے ہیں کہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اتہام ہے تومت ہے کس پہ آل پہ تومت ہے کس پہ اصحاب پہ تومت ہے تبرہ ہے آل پر اور اصحاب پر معاذ اللہ اہلِ علم و عدب پر ایسی خرافات کی تائید و تشہیر نہ بلکہ تردید لازم ہے یعنی جو یہ سارے حوالے ہیں ہزار سے زائد اہلِ علم ان کا رد کریں کہ یہ کوئی بات نہیں یہ گھڑی ہوئی بات ہے جو داتا صاحب نے لکھا اس کا رد کریں کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے صرف بات یہی نہیں رکھی اس سے اگلی جو کتاب ہے مقام السنیہ اس کے صفحہ نمبر دو سو نوے اور دو سو اکانوے پر لکھتا ہے باقی رہا امِ کلسوم بنتِ علی یہاں بھی نہیں لکھا حضرت یہاں بھی سیدہ نہیں لکھا امِ کلسوم بنتِ علی کا مہین و مسترب بے اصل محض فسانہ کی نکل مہین کا معنی احانت کرنے والی بات یعنی یہ ماننا اور مسترب کے ثابت ہی نہیں اور مسترب پڑے یا مسترب دونوں پڑھ سکتے ہیں اور بے اصل محض فسانہ کی نکل اڑانے والے اب پتہ ہے اس کو کہ یہ نکاحب میں کلسوم مانتے ہیں یہ سنی ہیں سنی مان کے پھر رد کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ نکلی سنی ہے یعنی داتا صاحب امام بخاری یہ سارے وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کوئی کہے وہ مر گیا ہے یہ ریاض شاہ کی شکل میں وہی ہے عبدالقادری شاہ کی شکل میں وہی ہے اور اگر عرفان شاہ کو آج حسانہ آئے تو اس کی شکل میں بھی وہی ہے کل تک اس کی شکل میں حافظ الحدیث نظر آتے تھے اور اس کو آپ نے کرتود دیکھنے چاہیے یہ لفظ میں کبھی بھی نہ بولتا اگرچہ ہمیں لاکھوں گالیاں دیتے جو عقید قرآن و سنت سے بغاوت کر جائے اس سیادت کا عدب باقی نہیں رہتا پھر عدب کرنا ایک جرم بن جاتا ہے سن عبدالقادری شاہ یہ میں تیرے پیر کا پریشن کر رہا ہوں میں فتنہ حویلیہ کو روند رہا ہوں اور اس کے نئے اور پرانے جنم ان کو للکار رہا ہوں تم باغی ہو گنجے بخش کے تم باغی ہو امام بخاری کے تم باغی ہو امام ابو حنیفہ کے تم باغی ہو اہل سنت و جماعت کے تم باغی ہو قرآن و سنت کے اور اگر تم میں سکت ہے تو میری ان باتوں کا جواب دو اور اگر نہیں تو پھر محبت اہل بیعت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو محبت اہل بیعت وہ ہے جو کشف المحجوب میں داتا گنجے بخش نے سکھائی ہے یہ صحیح بخاری شریف اس کے اندر پہلی جلد دیکھو چار سو تین صفحہ پہلی جلد کا اور دوسری جلد کا صفحہ پانچ سو بیاسی یہ ہے صحیح بخاری یہ صحیح بخاری ہے اور اس کے ان دونوں حصوں کے اندر نکاح سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ثابت ہے کون ام کلسوم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سہبزادی جو سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئیں کس کے ساتھ کیا گیا حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ نکاح کیا گیا صحیح بخاری کی صحیح سند کے ساتھ یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی تو کوئی سندی نہیں وہ فتنہ حویلیہ جو کر رہا ہے وہ سب کچھ بے سنتا ہے بندیالوی صاحب کی رائے کی مطابق اور یہ ہے سند ہم سند پر قائم ہیں دین سند پر قائم ہے اور بخاری مسلم ابن ماجہ جام تربزی نسائی میں وعدہ کر چکا ہوں کہ ایک ہزار سے زائد حوالہ دوں گا یہ کسی کوٹ میں آ جائیں کسی جگہ آ جائیں کونو معصادقین اس لیے رب نے فرمایا ہے کہ بڑے چلے بھی جائیں اور چھوٹے 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 ہوں یہ بڑے بڑے برج جو ہیں آستانوں پہ براجمان اب ہماری ان کے سامنے بظاہر کیا حیثیت ہے لیکن یہ حق ہے جو بولتا ہے کیونکہ یہ کتابیں ہمارے پاس ہیں قرآن ہمارے پاس ہے اور اس دلیل کے سامنے یہ برج سارے ریت کی دیواریں ثابت ہو رہے ہیں اب یہاں پر دیکھئے لکھا ہے یہاں بھی باب ہے جنگ جاری ہو تو وہاں پر مومنات بھی آئے ہوں تاکہ ہم غازیوں کو پانی پلائیں اور مشکید بھر بھر کے میدانیں جنگ میں لا رہی ہوں اس کا باب یہ پہلی جلد میں ہے دوسری جلد میں جو پانچ سو بیاسی صفحے پہ ہے وہ ہے باب و ذکر ام سلید رضی اللہ تعالی عنہ وہ چونکہ ان کا بھی ذکر آتا ہے اصل میں موضوع یہ تھا کہ بڑی اچھی اچھی چادریں آئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور انہوں نے وہ چادریں صحابیات میں تقسیم کی ایک باقی رہ گئی فَقَالَ لَهُ بَعْدُ مَنْ إِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں ابھی فیصلہ کرنا تھا یہ ایک کسے دوں ایک چادر جو رہ گئی ہے تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ ہم بتاتے ہیں کسے دو آتی حازہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کو بنت رسول کہا جا رہا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی ہیں شہزادی ہیں تو ان کی امی جو کے بنت رسول ہیں تو یہ بھی بنت رسول ہیں تو انہوں نے کہا پاس بیٹھے ہوئے صحابہ نے آتی حازہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تی اندہ کا عمر جو آپ کی عقد نکاح میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ چادر آپ ان کو دے دیں ان کا عزاز ہے لفظ بنت رسول اللہ تی اندہ کا جو آپ کے پاس ہیں یعنی آپ کے عقد نکاح میں ہیں ساتھ یہیں وضاحت ہے یریدون امہ کلسوم یریدون امہ کلسوم کہنے والوں کا ارادہ کیا تھا نام پہلے اجمالا اب نام آ گیا وہ سب مراد لے رہتے کہ حضرت امہ کلسوم رضی اللہ عنہ کو دے دیں کون امہ کلسوم بنت علین چونکہ حضرت فاطمہ کے لحاظ سے بھی ذکر آ گیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے بھی ذکر آ گیا کہ وہ امہ کلسوم جو مولا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہمہ کی سہب ذاتی ہیں ان امہ کلسوم کو اے عمر جو تمہاری زوجہ محترمہ ہیں اون ام کلسوم کو یہ چادر دے دو یہ تجویز پیش کی گئی لیکن عدالت عمر عدالت عمر ہے حالانکہ جب رشتہ مانگا تھا تو وہ الفاظ بھی میں پیش کروں گا کہ کس نیت سے مانگا تھا کہ آل کی کتنی عظمت پیش نظر تھی کہ مجھے کوئی نفسانی خواہش نہیں میں تو قیامت کے دن کا سہارہ بنانا چاہتا ہوں اور یہاں چونکہ بحثیت امیر الممینین رعایہ کے اندر چیز تقسیم کر رہے ہیں تو کہا میں دوں گا لیکن میرٹ پہ دوں گا کون سا میرٹ دین کے لیے خدمت کس کی زیادہ ہے یعنی دین کے لیے خدمات جس نے زیادہ پیش کی میں اسے دوں گا تو کہتے ہیں فقال عمر ام سلیت احق حضرت ام سلیت کا حق زیادہ بنتا ہے یہ انساری عورت تھی اب یہ نہیں کہ سادات کی عظمت ہے تو ہر جہت میں ہی جو بھی معاملہ ہو ادھر کا ہی فیصلہ کیا جائے اور یہ کوئی تنقیص بھی نہیں یہ عدالت عمر ہے حضرت چادر اگرچہ جو تم کہے تو میرے گھر ہی جانی ہے لیکن میں ام سلیت کو دوں گا کون تھی وہ کہا انسار میں سے انساری خواتین میں سے وہ ممن با یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی فَإِنَّهَا كَانَ تَذْخْفِرُ لَنَا الْكِرَبَ يَوْمْ اَحْدِ احد والے دن یہ مشکیزیں بھر بھر کی پشت پہ اٹھا کے لاتی رہی یہ ہے میرٹ دین میں اس جہت میں بھی فرما احد والے دن ام سلیت کا کردار تھا جب تیر لگنے تھے تلواریں لگنی تھی ام سلیت گھر نہیں بیٹھیں ام سلیت مشکیزیں اپنی پشت پہ اٹھا اٹھا کے غازیوں مجاہدوں اور زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا عزاز ہے آج یہ چادر ان کو دے دی جائے یہ حدیث کا مختصر خلاصہ ہے دوسری طرف بھی چونکہ وہ تو باب یا باب ذکر ام سلیت چونکہ حدیث میں حضرت ام قرسوم رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے حضرت ام سلیت رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے تو امام بخائی کا یہ کمال ہے کہ ایک ہی حدیث کو کئی ابواب میں ذکر کرتے ہیں کیونکہ جس جگہ جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہو اس جگہ اس مسئلے کا ذکر کر دیتے ہیں اب یہاں چونکہ بات چل رہی ہے پہلی جلد میں کہ خواتین بھی پردے کے اندر رہ کر جہاد میں حصہ لے سکتی ہیں اور اس جہاد کی بڑی عظمت ہے تو اس بنیاد پر یہاں بھی ذکر کیا اور دوسرے مقام پر بھی اس کو ذکر فرمایا اب دیکھو وہ لفظ تمہارے ذہن میں ہونے چاہیے جو اس نے کہا کہ خرافاتی تبرائی لو توہین شدید توہین کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں تو ایک تو یہ سارے راوی جو پکے تھکے سچے سچے امام بخاری کے استاد دادا استاد پردادا استاد وہ سارے یہ جو روایت کر رہے ہیں صحابہ تابین اور دوسرا پھر باد کیا امام مجتہدین اور سارے مختلف فقہ کے اندر جو اس کا تذکرہ آیا اور یہ حویلیاں میں بیٹھ کر جیسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جہان ہے کیا علم ہے کیا موسیقی